تو یہ جو ہے ایک law of attraction کہتے ہیں اسے law of attraction کہتا ہے کہ جیون میں مجھے جو بھی چاہیے پریم چاہیے یا positivity چاہیے جو بھی چاہیے پیسہ چاہیے پریم چاہیے جو بھی چاہیے اسی پہ میں کو فوکس کرنا ہے اسی پہ دھیان دینا ہے جیسے ارجن کا دھیان ہے کہ چڑیا کی آنکھ پر تیر مارنا ہے تو اسے کچھ نہیں دکھائی دیتا اسے پیڑ پتی کچھ نہیں دکھائی دیتا اسے دکھائی دیتی ہے چڑیا کی آنکھ یعنی اس کا لکش ہے اس کا دھی تو جیون میں جب آپ کو اپنا لکشے دکھائی دے گا نا چڑیا کی آنکھ چاہے وہ پریم ہے چاہے وہ پیسہ ہے آپ اس پہ فوکس کرتے رہوگے کرتے رہوگے کرتے رہوگے اسی پہ دھیان دیتے رہوگے تو کبھی نہ کبھی وہ manifest کرے گا تو ہمارا کام ہے کہ ہم جو ہیں اپنے لکشے کے اوپر دھیان دیں تو جب آپ اپنے لکشے کے اوپر دھیان دیتے ہو تو وہ ارجہ پیدا ہوتی ہے ارجہ منفیسٹ کرتی ہے ہماری تھوٹ ہے ہمارے وچار ہیں ہمارے ایموشن تھوٹ اور ایموشن بہت پاورفل انرجی ہے ارجہ ہے اور تھوٹ سے ایموشن پیدا ہوتا ہے پہلے آپ ایک تھوٹ اگر آپ کوئی بھی چیز لو من میں سوچنا شروع کر دو اگر آپ کوئی ڈر کا آپ نے دیکھا کہ ارے ڈر میرے گھر میں مجھے کوئی مارنے نہ آ جائے یہ ایک تھوٹ آیا آپ کو اور آپ روز اس تھوٹ کو سوچتے رہو گے سوچتے رہو گے تو آپ کوئی ایموشن پیدا ہو جائے گا ڈر کا فیر کا ایموشن پیدا ہو جائے گا اور جب آپ بہت جیدہ ڈرنے لگو گے تو فیر کے ایموشن سے آپ منیفیسٹ کر لوگے کہ آپ کی گھر میں چوری ہو جائے اولیور اور ویلبر رائٹ بردرز تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو چڑیا کی طرح سے اڑنا ہے اور ہم کچھ ایسا بنائیں کہ ہم اڑ سکیں وہ سوچتے رہے سوچتے رہے سوچتے رہے اپنی ستھوٹ میں قائم رہے انہوں نے دھوننا شروع کریا کہ ہم اڑ کیسے سکتے ہیں ان کا ایک ہی فوکس تھا ایک ہی دھیہ تھا جیسے چڑیا کی آنکھ ہوتی ہے کہ میں اڑ کیا میں جو ہوں کسی طرح سے اڑوں انہوں نے ایرو ڈائنیمکس کا وشکار کرا ایرو ڈائنیمکس سے انہیں سمجھ میں آیا کہ اتنے بڑے ڈینیں ہونے چاہیے ایسے پنک ہونے چاہیے پھر ایسے پلین ٹیک آف کرے گا اور انہوں نے بنا دیا ایرو پلین تو وہ وشکارک تھے ہمارا مائنڈ جو ہے پرماتما نے انسان کو کریٹیوٹی دے رکھی ہے کہ وہ اپنے مائنڈ سے کچھ بھی کر سکتا ہے اب پرابلم یہاں آتی ہے کہ وہ نیگیٹیو تھوٹس میں فز جاتا ہے ایک طرف تو وہ کہتا ہے مجھے یہ چاہیے دوسری طرف کہتا ہے پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا تو جو آپ کے ڈاؤٹس آتے زندگی میں وہ آپ کو وہ اچیوڈ نہیں کرنے دیتے جو آپ چاہتے ہو لوگ جو اچیورز ہیں ان کے دماغ میں ایک ہی دھے ہوتا ہے ایک ہی لقش ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے ہمیں یہ چاہیے ہی چاہیے اور وہ اس میں ہی لگے رہتے ہیں جیسے کہ کوئی سائنٹسٹ ہوتا ہے سائنٹسٹ کا ایک ہی دھی ہے کہ میرے کو یہ اچیوڈ کرنا ہے لائف میں جیسے جس نے بلپ کا وشکار کیا تھا تھومس الوائی ڈیسن وہ دو ہزار بار فیل ہوا وہ نہیں بنا پایا پر لیکن اس کا کیا تھا کہ میرے کو تو بنانا ہے بلپ بنانا ہے اور اس نے بلپ بنا لیا کیونکہ اس کو شروعات میں اسے سیکسس نہیں ملی پیٹ اس کی تھوٹ فیلنگ ایموشن تھا فوکس تھا کہ مجھے بنانا ہے مجھے بلپ بنانا ہے مجھے یہ چاہیے ہی چاہیے کم وارٹ میں اور جو انسان اپنے گول پہ اپنے لقشے پہ فوکس ہوتا ہے اسے وہ ملکے رہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے تو جو آپ کا ڈاؤٹ آتا ہے اپنے اوپر سیلوڈ آتا ہے یہ ملے گی یا نہیں ملے گی اس ڈاؤٹ کے تھوٹ کو آپ نے پکڑ کے ہٹانا ہے ملے گی آئے گا ڈاؤٹ فیر بھی آئے گا کہ کہیں میں اکیلا نہ رہ جاؤں اکیلی نہ رہ جاؤں میرا بلاوٹ کسی اور سے تو پیار نہیں کرتا تو اس تھوٹ کو اپنے ہٹانا ہے کیونکہ پرماتما نے ہمیں اتنی شکتی دے رکھی ہے کہ انسان کو دے رکھی ہے شکتی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ اڑ سکتا ہے وہ آج پوری دنیا میں کہیں بھی جا سکتا ہے جانور نہیں کر سکتے جو ہم کر سکتے ہیں تو انسان اور جانور میں اتنا فرق ہے کہ انسان کو مینیفیسٹیشن کی طاقت ہے پاور ہے اور وہ اپنی سوچ سے اپنے پہلے وہ سوچتا ہے پھر وہ ایموشن اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور وہ ایموشن کی ایموشن کی انرجی جو ہے وہ مینیفیسٹ کر دیتی ہے آپ کے مند میں جو بھی ایموشن چلتا رہے گا کہ یہ مجھے ملے گا ہی اور اگر آپ کے اندر اگر آپ کے اندر یہ ایموشن چل رہا ہے کہ یہ جو ہے اچھی چیز ہے اور یہ مجھے ملے گی ملے گی beloved ہے بہت اچھا ہے بہت پیارا ہے بہت سندر ہے اور مجھے understand کرتا ہے میری لیے loving ہے میری لیے creative ہے میرے کو support کرتا ہے اور اس سے ہم دونوں خوش رہیں گے ہمارا جیون اچھا رہے گا تو وہ beloved آپ کی life میں آ کے ہی رہے گا تو یہ اس کو کہتے ہیں law of attraction جب آپ کسی کے پرتی appreciation میں ہوتے ہو acknowledgement میں ہوتے ہیں positivity میں ہوتے ہو وہ چیز آپ کی life میں آ کے رہتی ہے بس ہمیں اس کو practice کرنا ہے practice every day